اوم سری گنشای نمہ نمسکار مطروں آج کے بیڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ مکر راسی والوں کے لیے 22 جون 23 جون اور 24 جون یہ تین دن کیسا بیتنے والا ہے ان تین دنوں میں آپ کے جیبن میں کیا کیا بدلاب ہوگا ان تین دنوں میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا یہ ساڑھی باتیں جانیں گے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو تو بڑے ہی دھیان سے اس ویڈیو کو آپ سنتے رہیں مطروں اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے ان تین دنوں کا انوکھا ٹوٹکا ہے اچوک اپائی ہے جس اپائی کو اگر آپ آجما لیتے ہو تو ان تین دنوں میں آپ کو کہیں کوئی سمسیا نہیں ہوگی اور آپ کا سمیں بہت ہی جیادہ بہتر اور شاندار ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں بات کرنے والا ہوں 22 جون 2020 کے پنچانگ کے بارے میں 22 جون 2020 کو تیتھی ہے پرتی پدہ نکچھتر ہے آردرہ پکچ ہے سکل پکچ اور دن ہے سوم بار اس دن سوری اودے ہو رہا ہے پانچ بج کے چوبیس منٹ میں اور سوری آست ہے سات بج کے بائیس منٹ میں ریتو ہے ورسہ اور اس دن دن کال ہے تیرہ گھنٹے انٹھابند منٹ دس سکینڈ کا مہنہ ہے آساد اور اس دن راہو کال شروع ہوتا ہے سات بج کے آٹھ منٹ اے ایم سے آٹھ بج کے تیرپن منٹ اے ایم تک اور دسا سول ہے پورب دسا کی اور اس کے بعد بات کرتے ہیں 23 جون 2020 کے پنچانگ کے بارے میں 23 جون 2020 تیتھی ہے دوتیا نکچھتر ہے پنربسو پکچ ہے سکل پکچ اور دن ہے منگل بار اس دن سرعودے ہو رہا ہے پانچ بج کے چوبیس منٹ میں اور سرعاست ہے سات بج کے بائیس منٹ میں اور اس دن دن کال ہے تیرہ گھنٹے انٹھابند منٹ پانچ سکینڈ کا اور اس دن راہو کال شروع ہوتا ہے تین بج کے بابند منٹ پی ایم سے پانچ بج کے سائن تیس منٹ پی ایم تک اور دساسول ہے اتر دسا کی اور اس کے بعد بات کرتے ہیں 24 جون 2020 کے پنچانگ کے بارے میں 24 جون تیتھی ہے ترتیا نکچھتر ہے پس پکچ ہے سکل پکچ اور دن ہے بدھ بار اس دن سرعودے ہو رہا ہے پانچ بج کے چوبیس منٹ میں اور سرعاست ہے سات بج کے بائیس منٹ میں اس دن دن کال ہے تیرہ گھنٹے سنتابند منٹ انٹھابند سکینڈ کا اور اس دن راہو کال شروع ہوتا ہے بارہ بج کے تیس منٹ پی ایم سے دو بج کے آٹھ منٹ پی ایم تک اور دساسول ہے اتر دسا کی اور تو مطروں یہ تھا ان تین دنوں کا پنچانگ اس کے بعد بات کرتے ہیں ان تین دنوں کے راسی پھل کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اس ویڈیو کے نیچے جے بجرنگ بلی کمینٹ کر دیں اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آپ سنتے رہیں سب سے پہلے میں بات کرنے والا ہوں آپ کے سواست کے بارے میں مطروں آپ میں سے جو بھی لوگ نسا پان کرتے ہوں سراب کا سیبن کرتے ہوں دھمر پان کرتے ہوں یا پھر کوئی اور نسا کرتے ہوں تو ان تین دنوں میں سب سے پہلے آپ کو نسا پان چھوڑنا ہوگا انتھا آپ کا شواست آپ کا ساتھ نہیں دے گا اس کے بعد ہے آپ کا دھن سمپتی کا نیبیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیبیس کریں نیبیس کرنے میں کہیں کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن نیبیس کرتے وقت آپ جلدی باجی بلکل بھی نہ کریں کیونکہ جلدی باجی میں اگر آپ نیبیس کرتے ہو تو اس نیبیس کے وجہ سے آنے والے وقت میں آپ کو پیسوں کی سمسیہ اوشش ہوگی اس کے بعد ہے آپ کا پاڑی وارک جیبن مطروں پاڑی وارک جیبن کے درشتی کون سے آپ کا شمیہ ساماننے رہنے والا ہے اگر آپ کے گھر پاڑی وار میں کوئی وقتی پڑیسان ہے کسی بھی کارن وسط تناب میں ہے تو سب سے پہلے آپ اس وقتی کی شہائطہ کریں اور اپنے گھر پاڑی وار کے ماحول کو اپنے گھر کے واتابرن کو آپ اچھا کرنے کا پڑیاس کریں اس کے بعد ہے آپ کا پڑیم شمبند ہے تو پڑیم شمبند کے درشتی کون سے آپ کا ساماننے سے بہت زیادہ نیچے رہے گا اگر آپ نے اپنے پڑیمی یا اپنی پڑیمکہ سے کوئی وعدہ کیا تھا کوئی پرومیس کیا تھا تو ان تین دنوں میں اپنے وعدے کو آپ پورا کرنے کا پڑیاس کریں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پڑیمی یا آپ کے پڑیمکہ کے شاتھ آپ کا نوک جھوک ہوگا آپ کا بحث ہوگا اور اس وجہ سے آپ کا پڑیم شمبند زیادہ اچھا نہیں رہے گا اس کے بعد ہے آپ کا کام کاج بیپار بیبسائے مطروں بیپار کے درشتی کون سے آپ کا شم ہے ساماننے طور پر صحیح رہے گا ان تین دنوں میں آپ جو بھی کام کریں اپنے بیپار میں آپ جو بھی فیصلہ کریں تو کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنے بھاونہ پر آپ کابو رکھیں کیونکہ بھاونہ اتمک طور پر اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہو تو یہ آپ کے کام کاج کے لیے آپ کے بیپار کے لیے اچھا نہیں رہے گا اس بات کو آپ یاد رکھیں اس کے بعد ہے آپ کا بیباہک جیبن مطروں بیباہک جیبن کے درشتی کون سے آپ کا شم ہے کافی جیدہ بہتر اور شاندار رہے گا ان تین دنوں میں آپ کے جیبن ساتھی سے آپ کو کوئی اپہار ملے گا اور اس اپہار کے وجہ سے اس گفٹ کے وجہ سے آپ کا دامپت جیبن بہت ہی جیادہ مدھر اور اچھا ہو جائے گا اس کے بعد ہے آپ کی نوکڑی مطروں آپ میں سے جو بھی لوگ نوکڑی کرتے ہو جوب کرتے ہو تو اپنے کام کاج سے اپنے کاؤسل سے اپنے بوس کو اپنے سینئر کو آپ امپریس کرنے کا پڑیاس کریں کیونکہ اگر آپ ایسا کر پاتے ہیں تو آپ کا کام کاج آپ کی نوکڑی بہت جیادہ بہتر اور شاندار ہوگا اور اگر آپ کے کام کاج سے آپ کے بوس یا آپ کے سینئر خوص نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے کام کاج میں آپ کو سمسیاؤں کا شامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد ہے آپ کا سکچھا مطروں ان تین دنوں میں کسی بھی کارن وس وہ کارن مووائل ہو ٹی بی ہو یا گھر پڑیوار ہو کسی بھی کارن وس پڑھائی لکھائی سے آپ کا موہ بھنگ ہو جائے گا پڑھائی لکھائی کے چھتر میں آپ کی ایک آگرطہ بھنگ ہو جائے گی اور اس وجہ سے سکچھا کے چھتر میں آگے بڑھنے میں آپ کو سمسیاؤں کا شامنا کافی جیادہ کرنا پڑے گا اس لیے سب سے پہلے آپ مانسک سانتی پرابت کریں اور پوڑی ایک آگرطہ کے شاتھ آپ پڑھائی کے چھتر میں آگے بڑھنے کا پڑیاس کریں اس کے بعد ہے آپ کا کیریئر تو کیریئر کے درشتی کون سے آپ کا سمیہ صحیح رہنے والا ہے ان تین دنوں میں اپنے جیبن میں اپنے کیریئر میں آپ کو آگے بڑھنے کا موقع کافی جیادہ ملے گا مطروں اگر آپ کے سانتان سکھ کی بات کریں تو شانتان کے درشتی کون سے آپ کا شمیہ آپ کا بھاگ آپ کا شاتھ نہیں دینے والا ہے اپنے سانتان سے آپ جو امید کروگے ان سے آپ جو آسا رکھوگے تو آپ کے امید پر آپ کے شانتان کھڑے نہیں اتریں گے اور اس وجہ سے آپ کا شانتان سکھ بہت جیادہ کمجور ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ان تین دنوں میں کس اپائی کو آج مانے کے بعد آپ کا سمیں بہتر اور شاندار ہوگا مطروں اپائی بہت ساماننے ہیں ان تین دنوں میں آپ شبہ کے سمیں اشنان دھیان کرنے کے بعد آٹھ بجے سے پہلے بھگبان سرج کو تامبے کے پاتر سے ارگ دیں اور بھگبان سرج کی پوجا کرنے کے بعد آپ حنوان جی کی پوجا کریں بجرنگ بلی کی پوجا کریں پوڑے من سے پوڑے آستھا سے پوڑے ایک آگرطہ کے شاتھ آپ کا شمیش شاندار ہو جائے گا اور کہیں کوئی سمسیہ نہیں ہوگی تو مطروں یہی تھا آپ کے آج کے دن کا راسی پھل بھاگیشالی ٹوٹ کا تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آپ ہر جگہ سیئر کر دیں تاکہ آپ کے شمپرک میں جو بھی لوگ ہوں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے شمیش کو بہتر اور شاندار بنا سکیں دھنیواد موسیقی